بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے مٹن یخنی پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ وائٹ پلاو ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل میں میں اس کو تیار کر رہی ہوں تو ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مٹن میں نے لیا ہے سات سو گرام اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم میں اس کو پریشر ککر میں ڈال کر اس کی یخنی تیار کروں گی اگر آپ کے پاس ککر نہیں ہے تو آپ کسی بھی ورطن میں اُبال کر اس کی یخنی تیار کر سکتے ہیں اب اس میں دو سے تین چمچ آئل شامل کر دینے آئل کی جگہ آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھی چمچ اس میں نمک ایڈ کریں گے اور کچھ کھڑے مثالیں ڈالنے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں آدھی چمچ ثابت زیرہ ہے چار سے پانچ لونگ ہیں دو بڑی علائچی ہیں اور ایک چمچ ثابت دھنیا ہے تین سبز علائچی ہیں آدھا جوتری کا پھول ہے اور آدھی چمچ ہی سونف میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں دس سے بارہ کالی مرچے اس میں ڈال دیں گے اور دس سے بارہ لیسن کے جوے یہ بھی ثابت ہیں چھیل کر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور دو ہنچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے یہ رفلی کاٹ کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے چار سبز مرچے اس میں ڈال دیں گے اور ایک بڑے سا اس کا پیاز اس کو بھی میں نے رفلی کاٹ لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اب اس مگ سے میں نے چاول مہیر کیا ہے یہ ایک مگ میں نے چاولوں کا لیا ہے تو دو مگ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی یخنی کے لیے اب جس بھی برتن سے چاول مہیر کریں گے اس کا ڈبل آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈھکن لگانا ہے اور اس کو ایک سیڈی آنے تک ہم نے پکا لینا ہے یہ دیکھئے گوشت گل چکا ہے تو اب میں نے ایک باول لیا ہے اس کے اوپر میں نے چھلنی رکھی اور چھلنی میں یہ سارا جو گوشت اور یخنی ہے یہ ہم نے ڈال دینی ہے یخنی باول میں چلی جائے گی اور گوشت اور مثالیں جو ہیں یہ اوپر سٹینر میں رہ جائیں گے اب اس میں سے جو گوشت ہے یہ ہم نے نکال لینا ہے بس ہمیں گوشت کی ضرورت ہے جو کھڑے مثالیں ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے ان کا سارا اثر گوشت اور یخنی میں جا چکا ہے اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے تقریباً 85% تک میں نے گوشت کو گلایا ہے اب گوشت کو ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیا ہے ایک اور میں نے پین لیا ہے اور اس میں آدھا کب میں نے آئل شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ایک بلکل چھوٹے سائز کا پیاز میں نے سلائس میں کاٹ کر اس میں ڈال دیا ہے تین لونگ ایڈ کریں گے اور دو سبازی لائچی ڈالنی ہے ایک تیز پتہ اس میں شامل کر دیں گے ایک منٹ تک ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اس کو کوئی ہم نے براؤن کلر نہیں دینا ہے بس ہلکا سا جب سوفٹ ہو جائے گا پھر اس میں ہم نے تین سباز مرچیں ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی ابلہ ہوا گوشت اس میں شامل کر دیا ہے گوشت کو ایک سے ڈیر منٹ تک ہائی فلیم پر ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آ جائے اور پھر اس کے بعد اس میں آدھی چمچ ہم نے لیسن اور ادرک کا پیشت شامل کر دینا ہے لیسن اور ادرک کے پیشت کو بھی ایک سے دو منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور جب اچھی سی خشبو آنے لگ جائے تو پھر اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے ایک چوتھائی کا میں نے پھینٹا ہوا دہی لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو تقریباً اس وقت تک ہم بھونیں گے جب تک کہ دہی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا بس دو سے تین منٹی لگیں گے اور دہی کا پانی جو ہے یہ ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھئے اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے گوشت کی اور دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم نے یخنی ایڈ کر دینی ہے کیونکہ ہم نے میر کر کے پانی ڈالا تھا اس لیے ساری یخنی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ کی یخنی کم پڑ جائے تو آپ نے چاولوں کا ڈبل اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے یعنی یخنی کم ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آدھی چمچ میں نے اور اس میں نمک ایڈ کر دیا آپ نے اپنے ٹیشٹ کے مطابق نمک اس میں ڈالنا ہے اور ڈھکن لگا کے اس میں بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ اچھی کوائٹی کے میں نے چاول لیے جن کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا اور اب اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے جیسے ہی یخنی میں اُبال آئے گا تو یہ ہم بھگوئے ہوئے چاول جو ہیں یہ یخنی میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اُبال آ رہا ہے تو اب اس میں میں نے چاول ایڈ کر دی ہیں پلاو بناتے وقت ہمیشہ اچھی کوائٹی کے چاولوں کا استعمال کریں تاکہ ہم وہ پلاو ہے یہ اچھا اور کھلا کھلا بنے اب تھوڑا سا ہم نے ویٹ کرنا ہے ہائی فلیم کر کے تاکہ پانی جو ہے یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے جب پانی نیچے چلا جائے گا یعنی چاول ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے تو پھر ہم دم لگائیں گے یہ دیکھئے پانی نیچے جا چکا ہے تو بس اب میں نے فلیم لو کر دینا ہے اور اس پہ میں نے دم لگا دینا ہے پندرہ سے بیس میٹ کا ہم نے دم لگانا ہے ڈکن لگا آکے تو اوپر سے میں نے اس کو کور کر دیا ڈکن میں ایک چھوٹا سا سراخ تھا اور یہ دیکھئے بیس میٹ کے بعد ہمارا وائٹ مٹن پلاؤ جو ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت کھلے کھلے چاول بنے ہیں بس ایسے ایک دفعہ اس کو ایک سائٹ سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہمارا یہ وائٹ مٹن جوہنی پلاؤ تیار ہوا ہے یہ دیکھئے گوشت بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس کی لک بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آئی ہے آپ نے پسندیدہ رائطے یا سالن کے ساتھ اس کو سرب کریں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں دوبارہ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ